جی بچھے ہم جو ہے وہ آج فٹا فٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک آج جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہینڈل کرنے والا ہے ٹاپک لمبا ہے سب سے پہلی بات جو ہم لوگوں نے ٹاپک میں اب دیکھنی ہے لازمان وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے کیا پڑھ لیا تھا we did study کے دو طرح کے مسلز ہیں اور ان دونوں طرح کے مسلز میں ڈیفرنس کیا ہے اور خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا جو کارڈیک مسلز ہیں ان کو باقی دونوں سے ڈیفرنشیٹ کیسے کرنا ہے واضح طور پر کیا تھا کہ کارڈیک مسل کا جو ایک فائبر ہوگا اس میں کئی سیل موجود ہوں گے یہ جو ہے یہ کارڈیک سیل ہے اور یہ کارڈیک فائبر ہے یہ کل بات ہو گئی تھی اور جو سموت مسل اور سکیلٹل مسل ہوں گے جو فائبر ہوگا وہی سیل ہوگا یہاں سے یہاں تک ان کا فائبر ہے اور یہی سے یہی تک ان کا سیل بھی ہے اسی طریقے سے یہ پورا جو ہے یہ ان کا فائبر بھی ہے اور یہ پورا ان کا سیل بھی ہے لہٰذا ہمارا جو بیسکلی ٹاپک ہے ایکچولی جو اس بک کے لحاظ سے ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک کون سا ہے جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے وہ ہے سکیلٹل مسل تو یاد رکھیے کہ جب ہم سکیلٹل مسل کے بارے میں پڑھیں گے تو سکیلٹل مسل کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور انہی سیل کو آپ دوسرے الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں انہی سیل کو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے الفاظ میں فائبر سکیلٹل مسل کے لانگ سیل ہوتے ہیں اور ایک سیل جو ہے اسی کو آپ سیل بھی کہتے ہیں اور فائبر بھی کہتے ہیں یعنی اگر ایک آرم میں ایک فائبر ہے ایک آرم میں ایک فائبر موجود ہے تو وہی فائبر جو ہے وہ اس ٹائم پر آرم بھی وہ کہہ رہا ہے سیل بھی کہہ رہا ہے اور وہی فائبر اس ٹائم پر جو ہے وہ فائبر بھی کہہ رہا ہے مطلب یہاں سے یہاں تک اس کا ایک پورا سنگل سیل ہے ٹھیک ہے یہ ایک پورا سنگل سیل ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے اس بات کو کلیر رکھئے گا کہ فائبر مین سیل چلیں جی یہ بات جو ہے یہ آپ نے اپنے اب ذہنوں میں رکھنی ہے اس بات کو نہیں بھولنا کس کے کیس میں سکیلرل مسل کی کیس میں کارڈیا کی مسل کو بعد میں دیکھ لیں گے اب آئیے مسل کی اپیرنس کیسے مسل اپیر کیسے ہوتا ہے سب سے پہلی پروپریٹی جو مسل کی ہے بیٹا کل ہم نے جب مسل بنائے تھے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دو طرح کے مسل جو ہیں ان کے اندر سٹرائپز تھیں سٹرائپز کا کیا مطلب ہوتا ہے سٹرائپز کا مطلب ہوتا ہے دھاریاں مطلب ان کے ادر اس طرح سے دھاریاں بنی بھی ہوتی ہیں ایسے اور یہ جو مسل ہیں جن کے اندر دھاریاں ہوتی ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا وہ کارڈیاک ہو سکتے ہیں یا وہ سکیلڈل ہو سکتے ہیں اب یہ دھاریاں ہمیں نظر کیسے آتی ہیں تو بیٹا یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ان دھاریوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو کس کا یوز کرنا پڑے گا ان دھاریاں کو دیکھنے کے لیے آپ کو مائکروسکوپ کا یوز کرنا پڑے گا مطلب اس کو جب آپ نکالیں گے اور نکال کر کس کے نیچے رکھیں گے آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں گے تو آپ کو مائکروسکوپ کے نیچے اس مصر پر کیا نظر آئیں گے بلکل ایسی دھاریاں جیسے یہ ایک مسل ہے یہ ایک مسل فائبر ہے یہ ایک مسل فائبر ہے یعنی مسل سیل ہے اس کے اوپر آپ کو دھاریاں نظر آئیں گی اس طرح سے ایسے آپ کو دھاریاں نظر آئیں گی لیکن صرف کب جب آپ اس کو کس کے نیچے دیکھیں گے مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے مایکروسکوپ کے بغیر اپنی باڈی پر دیکھیں گے تو آپ کو مسل پر دھاریاں نہیں نظر آ سکتی ہیں ایک چلی یہ دھاریاں مائکروسکوپ کے نیچے نظر آ سکتی ہیں سو اب دیکھئے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ کارڈی ایک مثل ہے یہ انہوں نے ہارڈ جو ہے اس کو منچن کیا ہوا ہے اس کے بھی سیلز ہم نے کل کس طرح بنائے تھے اگر میں دوبارہ آپ کو بنا کر جو ہے وہ دکھاؤں اس کے سیلز ہم نے کس طرح بنائے تھے یہ دیکھئے یہ ایک سیل تھا اور وہ برانچ ہوا ہوا تھا یہ ایک سوری یہ ایک فائبر تھا اور وہ برانچ ہوا ہوا تھا پھر یہ ایک فائبر ہے یہ بھی برانچ ہوا ہوا ہے اب ذرا غور کریں اس بات کے اوپر یہ اس کے سیلز ہیں تو کیا ان سیلز کی جو میمبرینز ہیں وہ دھاریوں کی طرح اپیر نہیں ہو رہی ان سارے سیلز کی جو میمبرینز ہیں وہ دھاریوں کی طرح اپیر ہو رہی ہیں اس کو اگر میں نیٹ بنا لے تو یہ دیکھیں ایسے جب ان سب سیلز کی میمبرینز دھاریوں کی طرح اپیر ہوں گی تو ہم کیا کہیں گے کہ دھاریوں والے سیل صرف کون سے ہیں یا وہ کارڈیک مسلز ہو سکتے ہیں یا وہ سکیلڈل مسل سیل ہو سکتے ہیں جن میں دھاریاں اس طرح سے نظر آ رہی ہیں مایکروسکوپ کے نیچے سموٹس مسل میں دھاریاں نہیں ہوتی نو دھاریاں سموٹس مسل میں دھاریاں نہیں ہوتی سموٹس مسل میں سٹرائپز نہیں ہوتی سموٹس مسل کی شیپ اگر آپ بھی یاد ہو میں نے ایسے آپ لوگو کو بتایا تھا کہ آئیز ٹائپ شیپ جو ہے یہ کہلاتی ہے سپنڈل شیپ اور یہ جو شیپ ہوتی ہے یہ سپنڈل شیپ اس کے اندر کوئی دھاریاں نہیں ہوتی نو سٹرائپس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی سٹرائپس نہیں ہیں تو مایکروسکوپ کے نیچے اگر آپ کو کسی مسل میں سٹرائپس نہیں نظر آتی تو اس مسل کو آپ کیا کہیں گے سموث ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ ذرا غور سے سن لیں باب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کارڈیک اور سکیلٹل میں آپ کو دھاریاں نہ نظر آئیں لہذا جس مسل میں آپ کو دھاریاں نہیں نظر آ رہی وہ دیفینٹلی کون سا مسل ہوگا وہ دیفینٹلی سموث مسل ہوگا ٹھیک ہے سو اب آئیے نیکس پوائنٹ کے اوپر شیپ میں نے آپ کو بتایا تھا سپنڈل شیپ ہوتی ہے کس کی سموث مسل کی ابھی بنائیے ہم نے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد کارڈیک کارڈیک کی شیپ دیکھ لیجئے یہ یہ نکھا ہوئے کارڈیک کی برانچ ہے برانچ کون تھی ہے یہ میں نے کل آپ کو بنا کر دکھایا تھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا جو ہے یہ کارڈیک مسل ہے یہ یہاں سے یہاں تک کارڈیک مسل ہے اور یہ برانچ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجا یہ نیکس پوائنٹ کیا ہے سپنڈل اور سائلنڈریکل اچھا یہ تھوڑا سی غلط بات ہے جو سکیلڈل مسل ہوتا ہے وہ صرف سائلنڈریکل ہوتا ہے مطلب اس کی شیپ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ سری یہ جو ہے وہ سیدھی لائنڈرو کریں گے آپ ایسے اور اس کے بعد پھر یہ اگر ایک فائبر ہے نا یہ اگر ایک مسل سیل ہے تو یہ سائلنڈریکل ہوگا سائلنڈریکل ہوگا تو اس کی شیپ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اگلے ڈیفرنس میں آجا ہے نمبر آف نیوکلی آئی یہ بہت امپورڈنڈ بات ہے سموتھ مسل میں ہمیشہ ون پر سیل ہوگا ون ایک سیل میں ایک نیوکلی آس ایک سیل میں ایک ہوگا یہ دیکھیں یہ سموتھ مسل بنے ہوئے ہیں یہ والے ایک سیل میں ایک نیوکلی آس آپ کو نظر آئے گا کارڈی ایک میں مینی پر سیل نہیں ہوتا کارڈی ایک میں آپ کہیں گے ون اور ٹو کسی لیے پرابلم یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سی غلط دکھا ہوا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک سیل نہیں ہے بلکہ وہ ایک فائبر ہے کدھر گئی وہ والی ڈائیگرام یہ جو ہے یہ ایک سیل نہیں ہے یہ یہاں سے یہاں تک یہ ایک فائبر ہے کیا کہ اس کے معاملے میں یہ ایک فائبر بھی ہے اور یہ ایک سیل بھی ہے اس کے معاملے میں یہ ایک فائبر تو ضرور ہے لیکن یہ کئی سیلز پر مستمیل ہے اسی طرح اگر آپ اس کے سیلز کو دیکھتے ہیں اس کے سیلز کو جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا معاینہ کرنے کے لئے انلارج کرتے ہیں تو اس کے سیلز جو ہے اس کا ایک اس میں ایک یا دو نیوکلیائے ہوں گے مینی نہیں ہوگا ایک یا دو نیوکلیائے ہوں گے جبکہ جب آپ بات کرتے ہیں سکیلٹل مسل کی تو اس میں کافی ایک سیلز میں یعنی ایک مسل فائبر میں کافی زیادہ جو ہیں وہ نیوکلیائے موجود ہوں گے بیٹا یاد رکھئے کہیں میں مسل فائبر بولتا ہوں کہیں میں مسل سیل بولتا ہوں سکیلٹل مسل کے لئے ایک ہی بات ہے اسی لئے میں آپ کو بار بار یہ بات رٹوا رہا ہوں کیونکہ آگے یہ ورڈز بہت یوز ہونے ہیں میں اگر سکیلٹل مسل فائبر بولتا ہوں تو اس کا مطلب سکیلٹل مسل سیل ہی ہے سپیڈ آف کانٹریکشن سلو سلو ہوتی ہے عام طور پر جو سموٹ مسل ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو جلدی واپس نہیں آتے کانٹریکٹ کے کانٹریکٹ ہی رہتے ہیں تو یہ ان کی سلو ہوتی ہے ادھر آجائیے انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انٹرمیڈیٹ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تیز آہستہ ہوتی رہتی ہے تیز آہستہ ہوتی رہتی ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو اچھا طریقے سے پتا ہے ہارٹ بیٹ تیز آہستہ ہوتی رہتی ہے پھر ہے سلو دو ریپیڈ یہ ہے جو سلو دو ریپیڈ ہے سلو کب ہوتی ہے جب ہم بڑی ریلیکٹ محول میں کوئی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ریپیڈ کب ہوتی ہے جی سکیلٹل مسل ریپیڈ موزمنٹ کب کریں گے کوئی بتائے گا ریفلیکٹ ایکشن میں جی ریفلیکٹ ایکشن میں سکیلٹل مسل ریپیڈ موزمنٹ کریں گے پھر کانٹریکشن سپیڈ آف کانٹریکشن تھا نہیں کانٹریکشن کاؤزڈ بائی ہاں یہ پورا یہ اتنا ہے یہ والا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کانٹریکشن کاؤزڈ بائی فنکشن الگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے کانٹریکشن کس وجہ سے ہو رہی ہے سپونٹینیوز خود بخود ہو سکتی ہے کانٹریکشن جیسے ہماری انٹسٹائن میں خود بخود کانٹریکشن ہوتی ہیں اگر سٹریچ ہونا اگر آپ اس کو سٹریچ کریں تو یہ کانٹریکشن کرتا ہے جیسے فار اگزامپل میں آپ کو بلیڈر کا بتاتا ہوں ایک آرگن ہے ادھر آ جاتے ہیں یہ خواہ مشکل سکھاتا ہے ایک آرگن ہے جس کو ہم کہتے ہیں بلیڈر ٹھیک ہے اب بلیڈر کی شیپ میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلیڈر جو ہے وہ اس شیپ یہاں اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ کس کی جگہ چھوڑی ہے یہ ہی اوریٹر کی جگہ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بیل سا بن گیا ٹھیک ہے اس کے جو بلیڈر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا بڑے دیل میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو سموتھ مسلز ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں ان میں سے ایک جگہ جو ہے وہ بلیڈر بھی تھی ٹھیک ہے تو سموتھ مسل جو ہے اچھا بلیڈر کا رول کیا ہوتا ہے بلیڈر کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں یورین بھر جاتا ہے تو یہ پھیل جاتا ہے اب یہ جو میں ڈوٹس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ان ڈوٹس سے میرا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان ڈوٹس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے سٹریچ ہونے کی کہاں تک لیمٹ ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس کے سٹریچ ہونے کی لیمٹ ہے یہ یہ جب سٹریچ ہوتا ہے تو سٹریچ ہو کر یہ اپنی پوزیشن میں واپس آتا ہے یہ اپنی پوزیشن میں واپس آتے ہیں تو یہ واپس کیسے آتے ہیں جب ایک دفعہ ان کو سٹریچ کر دیا جاتا ہے اندر سے یورین اتنا بھر جاتا ہے کہ یہ سٹریچ ہو جاتے ہیں سٹریچ کا کیا مطلب ہے سٹریچ کا مطلب ہے کسی بھی فلویڈ کے یا کسی بھی چیز کے بھر جانے کی وجہ سے جب یہ ایکسپینڈ ہوگا تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سٹریچ ہو رہا ہے ہے ٹھیک ہے جب یہ ایکسپینڈ ہوگا تو اسی کو آپ کہیں گے کہ یہ سٹریچ کر رہا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سٹریچ کرتا ہے یہ جو مثل ہوتا ہے نا بلیڈر کا بلیڈر کے جو مثل ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سٹریچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پوزیشن پر واپس آ جاتے ہیں لیکن ان کو واپس کون لاتا ہے دیکھیں ہم نے ابھی کہا کہ یہ سٹریچ کرے گا سٹریچ ہوا یعنی اپنے اوریجنل سائز سے تھوڑا سا پھیلا اس کے بعد یہ زیادہ دیر تک پھیلا نہیں رہتا بلکہ پھر یہ دوبارہ سے اپنے اوریجنل سائز میں چلا جاتا ہے یہ اوریجنل سائز میں واپس کیسے جائے گا یہ اوریجنل سائز میں جاتا ہے بائی دی ہیلپ آف کونٹریکشن یہی جو فینومینا ہے یہی فینومینا کس میں ہوتا ہے سٹمک میں بھی ہوتا ہے سٹمک میں بھی جب ایک دفعہ سٹمک پھیلتا ہے ہے تو اس کے بعد تمک بھی اس طرح سے واپس دوبارہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو یہاں پر ہو کیا رہا ہے یہاں پر غور سے اس سینٹنس کو دیکھئے گا stretch اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں stretch is causing the contraction stretch جو ہے وہ contraction cause کر رہی ہے مطلب ایک دفعہ stretch ہوا تو وہ اپنے original size میں واپس آنے کے لیے دوبارہ سے contract کر کے اپنے original size میں واپس آئے گا تو یہ جو contraction cause کر رہا ہے یہ stretch تھا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے stretch ہوتا ہے پھر آئیے دیکھئے گا nervous system nervous system اس کو کرتے جیسے for example ہمارا nervous system کیسے smooth muscle کو control کرتا ہے ویسے تو آپ لوگ کے ذہنوں میں اس کے خود بخود example آ جانی چاہیے لیکن چلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے ایکیز پڑھی ہوئی ہے اور وہ کیا ہے آپ لوگوں نے دو ٹرمز پڑھی ہوئی ہیں یہ میں یہاں پر اس کو جی یہ دیکھئے گا ایک ٹرم آپ نے پڑھی ہوئی ہے ویسے construction اور دوسری ٹرم جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے آپ کو یاد آگیا ہوگا ویسے ڈائیلیشن یہ دو ٹرمز جو ہیں یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں جو ویسے construction اور ویسے ڈائیلیشن ہے ان میں کس کا کارنامہ ہوتا ہے یعنی آرٹری کو ویسے ڈائیلیشن کرنے میں کس کا رول ہوتا ہے ایکچولی smooth muscles کا رول ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو blood vessels ہوتی ہیں ان میں بھی کون سے muscles ہوتے ہیں smooth muscles لیکن ان کو induce کون کرتا ہے ان کو message کون دیتا ہے ان کو nervous signal آتا ہے اور ایکزامپل آپ جو ہے وہ گرمی لگ رہی ہے یا سردی لگ رہی ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا skin کی vessels کو ہم constrict کر دیتے ہیں تو وہ actually کہاں سے آتا ہے stimulus actually وہ stimulus آتا ہے hypothalamus سے اور hypothalamus کس کا پارٹ ہے brain کا اور brain ہمارا جو ہے وہ کون سی coordination بناتا ہے nervous coordination ٹک ہو گیا تو hypothalamus یعنی nerves سے اگر signal آ رہا ہے smooth muscle تک تو وہ constrict بھی کر سکتا ہے اور dilate بھی کر سکتا ہے vessel کو ٹھیک ہے تو یہ nervous signal بھی ہو سکتا ہے hormones ہاں جی hormones یہ کام کیسے کرتے ہیں hormone یہی کام کرتے ہیں بیٹا یہ دیکھے گا یہ action جو ہے یہ hormones کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور hormones میں کون یہ کام کرتا ہے بہت غور سے دیکھے گا hormones میں یہ کام کرتے ہیں آپ بڑے اچھے طریقے سے familiar ہوں گے adrenaline اور nor adrenaline یہ دو hormones ہیں جو یہ وہ کرتے ہیں یعنی یعنی vasoconstriction کی اور vasodilation والی working جو ہے وہ یہ دونوں hormones کروا سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اسی طریقے سے یہ دونوں hormones جو ہیں وہ stomach کو بھی induce کروا سکتے ہیں stomach کی movement کو stomach میں ہم نے کیا کہتا ہے skeletal muscle ہوتے ہیں جی بیٹا stomach میں کونسا muscle ہیں smooth بولو تو صحیح ہاں smooth جی اس کے بعد آجاتا ہے جناب cardiac مسئلہ آپ کو پتا ہے جی contraction caused by spontaneous خود بہت ہے بیٹا یاد رکھیے گا میں آپ کو تھوڑا سا glimpse دیتا ہوں یاد رکھیے یہ جو diagram میں آپ کو بنا کر دینا چاہ رہا ہوں actually یہ diagram جو ہے یہ صرف اس وقت جو ہے وہ time لے گی ہمارا لیکن ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ بنا کر دکھایا جائے یہ دیکھئے بیٹا کہ یہ درمیان میں ایک vessel وہ ہوتی ہے wall ہوتی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں interventricular septum یہاں سے جو ہے وہ walls ہوتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ آپ لوگوں نے جو بات پڑی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک heart کے اوپر دو point ہوتے ہیں کون کون سے ایک point ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں s a node اور دوسرا point ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں a v node ان کی movement خاص طور پہ ان دونوں کی movement جو ہوتی ہے نا وہ spontaneous ہوتی ہے بیٹا یہ یاد رکھئے گا ان کی movement spontaneous ہوتی ہے spontaneous کا کیا مطلب ہے کہ خود بخود ہوتی ہے it is under no control اس کو brain بھی control نہیں کرتا no control اور no external control یہاں word add کر لیتے ہیں no external control آپ لوگوں کو فی الحال جو ہے وہ یہ بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ external control نہیں ہے تو کون کنٹرول کرتا ہے لیکن cardiac muscle کی جو movement ہے وہ spontaneous ہونے کا کیا مطلب ہے بیٹا spontaneous ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے muscle کی movement جو ہیں وہ spontaneous ہوتی ہیں خود بخود ہوتی ہیں اس کو کوئی control نہیں کرتا اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جناب کہ skeletal muscle کی movements کو کون control کرتا ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے contraction caused by nervous system عام طور پر voluntary ہوتے ہیں تو ہم خود کنٹرول کرتے ہیں nerves کے ذریعے اب دیکھئے voluntary control کس کس کا ہے usually no skeletal muscle کا yes ہمارا voluntary control ہوتا ہے skeletal muscle کو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے realized ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے realized ہے کہ یہ ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ بہت important difference ہے جی بیٹا یہاں پہ انہوں نے پھر سے tendon کی بات بتائی ہو یہ ہے tendon کو فیلال چھوڑ دیں tendon جو ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے جی یہاں تک لیر ہے سب سے فیادہ مجھے یہ بتائیے گا ہمارا مائپ ہون ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہے yes sir اچھا تم بول رہے ہیں جی بچے یہاں تک لیر ہے any problem girls boys چلیں ہموشی کو ہم جو ہے وہ اطرار سمجھ لیتے ہیں جی اب آئیے آپ لوگوں نے detail میں پڑھنے ہیں یہ وہ article ہے جو عام طور پر اچھا خاصا time لے جاتا ہے اوکے بیٹا یہ وہ article ہے جو عام طور پر اچھا خاصا time لے جاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ یہ والا جو article ہے اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز ہوتی ہے یہاں پر اگر اس کو میں لکھ لوں بیٹر ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں structure اور ایک چیز ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں ultra structure ultra structure سے مراد کیا ہے کہ آپ molecular structure تک بھی جاتے ہیں structure تو ہے کہ ایک normal structure ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ایک ہوتا ہے ultra structure کے muscle kin protein سے مل کر بنا ہے آپ یہ تک جا کر وہ کھنگالتے ہیں کہ muscle kin protein سے بنا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر how those proteins do their action how those proteins cause contraction اس کو اس طرح لکھیں گے اب ذرا دیکھئے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے structure کیا ہے skeletal muscle کا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان structure میں molecules یعنی proteins کون کون سی ہیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان proteins کی کس انداز سے جو ہے وہ movement ہو رہی ہے کہ وہ contraction cause کر رہی ہیں تو یہ سارا کچھ ہم نے دیکھنا ہے تو بیٹا جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ article اچھی خاصی detail والا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس article کے جو ہے وہ تقریبا میرا خیال ہے تین lecture پکے پکے جائیں گے تو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے یہ article اٹینڈ کرنا ہے جی بیٹا اب یہ جو diagram میں نے نکالی ہے this diagram is from آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ لکھا ہوا ہے medical physiology یہ وہ ہے یہ وہ book ہے جو آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں medical کے پہلے دو سالوں میں پہلے دو سال آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں یہ book ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو آپ لوگوں کو اس book میں جو ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے وہ important باتیں جو ہیں اصل میں اس میں کچھ ایسی چیزیں میں کوشش بھی کروں نہ تو شاید میں diagram جو ہے وہ اس طرح نہ بنا سکوں کیونکہ میری خواہش بہت ہے کہ میں diagram آپ کو جو ہے وہ خود بنا کر دکھاؤں لیکن جو ہے وہ یہاں پر possible نہیں ہے کوشش کریں پہلے کوشش کرتے ہیں پہلی چیز نکامی ہو گئی ہے شایب بیٹھا ہوئے نا آج تو یہ تیری ویسے ہو رہا کل تو نہیں تھا میں کسی بلزام نہیں لگا سکا وہ ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں وہ تو پہلے ہی چاہ رہا ہے لیکن میں کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ہونے چاہیے نا بندہ جس پر الزام لگا سکے کیا کہہ رہا ہوں پہلی چیز نے کوشش کرنے کا کا بھی نہیں ہوتا نہیں یاد کوشش کرنا میرا فرض ہے کوشش کرنا تو فرض ہوتا ہے نا اچھا جی چلیں ہم کوئی بات نہیں کوشش کرنے میں کیا ہے جار کوشش تو کوشش ہوتی ہے نا یہ وہ مسل ہے جس کو عام طور پر یہ جم والے جو ہے وہ پھلائے پھلائے پھرتے ہیں اس لیے ہم نے موٹا سبنا دی یہ ہے the muscle which is known as biceps اچھا اب اس muscle کی جو سب سے بڑی پہلی چیز جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا یہ جو پورا آپ لوگ دیکھنا یہ tendons ہیں یہ اب میں یہاں پر آپ کو بتائی دیتا ہوں یہ وہ tendons ہوتے ہیں جو muscles کو bone سے جوڑتے ہیں اور contraction کا باعث بنتے ہیں اگر یہ tendon ٹوڑ جاتا ہے تو muscle جتنا مرضی contract کرتا رہے movement نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ کو اچھا طریقے سے پتا ہے کہ movement جو ہے وہ دو انداز سے ہوتی ہے ایک یہ کہ muscle جو ہے وہ stretch کرتا ہے muscle پھیل جاتا ہے اور دوسرا muscle contract کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس muscle میں پھیلنے کی گنجائش بھی ہے اور contraction کی گنجائش بھی ہے لیکن جو بات یہاں پر سمجھنے والی ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا muscle میں نے یہاں سے یہاں تک بنایا ہوا ہے نا this is a muscle bundle یہ muscle کا bundle ہے ٹھیک ہے اس کو آپ simple muscle بھی کہتے ہیں اور اسی کو آپ muscle کا bundle بھی کہتے ہیں جب آپ ایک دفعہ کیا کرتے ہیں جب آپ اس کا cross section cut کرتے ہیں تو اس کے cross section کو cut کرنے کے بعد اس کا جو structure بنتا ہے وہ کون سا ہے ادھر دیکھئے گا میں اس cross section میں صرف یہ والا جو portion ہے اس کا structure آپ کو بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ریکھئے کہ اس کا اگر آپ جو ہے وہ cross section cut کر کے observe کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھئے گا یہ جیسے tom and jerry میں نہیں ہوتا tom and jerry میں ایک بڑا سارا muscle کا piece آتا تھا ایسے کر کے اوہ بلی کتے میں لڑائی ہو یہ میرا یہ اب یہ جو ایک muscle کا bundle ہوتا ہے نا اس کے اندر کئی کیا ہوتے ہیں اس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے جس کو آپ کہہ لیں لکڑی کے گچھا نہیں ہوتا وہ چھوٹے چھوٹے کئی موجود ہوتے ہیں مطلب یہ میں نے ایک muscle کے bundle کو open کیا muscle کے bundle کو جب میں نے open کیا تو اس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ muscle کے units نکل آئے اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں اب muscle کو آہستہ آہستہ open کر کے دیکھ رہا ہوں muscle کو آہستہ آہستہ open کر رہا ہوں میں نے پہلے main muscle bundle کو cut کیا ہے اس muscle bundle کو cut کرنے سے اس کے اندر مجھے کئی طرح چھوٹے چھوٹے اور سائلنڈرز نظر آئے ہیں یہ جو ایک سائلنڈر ہوتا ہے نا اس کو بھی اب ہم جو ہے وہ enlarge کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو label کر لیتے ہیں اس کو جب ہم label کریں گے تو ہمارے لئے کام آسان ہو جائے گا یہ جو ایک چھوٹھا سائلنڈر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں muscle fascicule fascicule اور یہ سب کے سب membranes میں بند ہوتے ہیں یہ muscle fascicule ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب next step پہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اس muscle fascicule کو بھی مزید اوپن کرتے ہیں آپ اس جب muscle fascicule کو اوپن کرتے ہیں تو اب ذرا دیکھئے گا یہ muscle fascicule جو ہے یہ ایسے ہے یا اس کو دوسرے انداز میں بنا لیتے ہیں دیکھئے یہ ایک muscle fascicule ہے جو کس میں تھا muscle bundle میں سے ایک نکالا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ ایک muscle fascicule ہے اور اس ایک muscle fascicule میں آپ کو مزید چھوٹے چھوٹے سائلنڈریکل سٹرکچرز نظر آئیں گے تو غور کیجئے کہ جو muscle fascicule ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے سائلنڈریکل سٹرکچرز سے مل کر بنا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ایک muscle bundle تھا اس کو آپ نے کھولا تو یہ سارا muscle bundle کن سے بنا ہوا تھا فیسیکیول سے یہ جو فیسیکیول ہیں ان کو جب آپ ایک فیسیکیول کو جب آپ observe کرتے ہیں تو وہ ایک فیسیکیول مزید سائلنڈرز سے بنا ہوا ہے اور اس ایک فیسیکیول کے سائلنڈرز کو بھی آپ مزید magnify کرتے ہیں پیٹا یہ کیا چل رہا ہے this is the magnification of microscope یعنی آپ اس کے pieces cut کیے جا رہے ہیں muscle کے اور muscles کے pieces cut کر کے اس کو مزید observe کیے جا رہے ہیں اب دیکھئے muscle bundle تھا یہ والا bundle میں سے آپ نے فیسیکیول نکالا اس فیسیکیول کے اندر چھوٹے چھوٹے اور سائلنڈرز تھے جب آپ اس سائلنڈر کو نکالتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے this is a single muscle fiber یعنی یہ single muscle cell ہے اب دیکھئے اس کا مطلب کیا ہوا کہ فیسیکیول کس سے مل کر بنے ہیں فیسیکیول مل کر بنے ہیں سیل سے فیسیکیول سیل سے مل کر بنے ہیں ادھر دیکھئے گا اس diagram میں یہ والے نہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اس نے آپ کو دکھایا ہوا ہے یہ muscle اس کو اس نے جو ہے فیسیکیولس جب اس نے اس muscle کو cross section ایک cut کیا ہے اس کا اندر سے کیا نکلا ہے فیسیکیولس فیسیکیولس کے اندر کیا موجود ہیں اس کے اندر جو ہے fiber موجود ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ایک فیسیکیولس جو ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ گچھے سے مل کر بنا ہوا ہے تو یہ ایک فیسیکیولس جو ہے اس کو جب آپ مزید open کرتے ہیں تو یہ ایک fiber ہے ٹھیک ہے یہ جو fiber ہے یہ fiber اب جو ہے وہ ہم نے study کرنا ہے ٹھیک ہے یہ fiber ہم نے study کرنا ہے microscope کے دیچے جی بیٹا یہاں تک لے رہے ہم ہم actually کہاں تک پہنچے ہیں یہ دو بچے کہاں چھوڑ گئے کون کون چھوڑ گیا گرلز میں سے کوئی ہے عدیل عویس عدیل تھا تو چھوڑ گئی ہے یہ سر اور ایک میرے فعل ہے وہ مہادیہ ہے شاید نہیں مہادیہ تو بیٹھی بھی ہے بالا چلیں ایک عائشہ ایک عائشہ چلیں چھوڑیں یہ بیٹا یہاں تک لیر ہے ہم actually یہ ساری کی ساری جو ہے وہ cross section وغیرہ cut کر کے پہنچے کہاں پر ہیں ہم یہ سارے cross section وغیرہ cut کر کے actually پہنچے ہیں muscle fiber تک ہمارا purpose وہ تھا ٹھیک ہے ہمارے purpose اور بھی ہیں ہم جو ہے وہ definitely ہم نے muscle bundle کو بھی study کرنا ہے بالکل study کرنا ہے لیکن ہم نے actually کہاں پہنچنا ہے ہم نے actually پہنچنا ہے muscle fiber تک اب دیکھیں بیٹا muscle fiber جو ہے نا اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں میں نے کیا کہا muscle fiber کیا ہے muscle cell ہے ٹھیک ہے اس muscle cell کی جو membrane ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں sarko lima اب یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایک ایک کر کے words کا ترجمہ دیکھتے رہنا ہے sarko کا مطلب ہوتا ہے flesh f l e s h flesh مطلب meat یعنی کہ یہ ہمارے گوشت کا جو ہے وہ گوشت کو represent کر رہا ہے اور lima ہوتا ہے membrane ٹھیک ہے ہو گیا تو sarko lima یہ ہمارے meat کے muscles کی membrane ہے اس کی membrane کو آپ کہتے ہیں sarko lima اس کے اندر جو cytoplasm موجود ہوتا ہے اس کے cytoplasm کو آپ کہتے ہیں cyto ہٹا کے آپ اس کی جگہ کیا لگا دیتے ہیں sarko یہ کیا بن جائے گا sarko plasm یعنی آپ اس ایک fasciculus کے یہ ایک fasciculus ہے نا ٹھیک ہے اس bundل میں سے جو آپ نے نکالا ہے یہ ایک fasciculus ہے ایک fasciculus کے ایک muscle cyber کو پڑ رہے ہیں اس کا جو membrane ہے وہ کہلاتی ہے sarko lima اس کا جو cytoplasm ہے وہ کہلاتا ہے sarko plasm پھر ایک اور چیز جو اس میں کافی دیر سے ہماری یہ بات discuss ہو رہی ہے اس کے اندر موجود ہیں چھوٹے نیوکلئائے لیکن ایک سے زیادہ کئی نیوکلئائے موجود ہیں اور یہ اس نیوکلئیس ہیں پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ہمیں ایک نیٹورک نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جو ہے نیٹورک جو کیا چیز ہوتی جو نیٹورک بناتی ہے ہمارے سیلز میں وہ оргان کون سا ہوتا ہے جو ہمارا انٹر سلولر نیٹورک بناتا ہے اور گنیلی کون سا ہوتا ہے وہ اور گنیلی ہوتا ہے اینڈو پلازم ریٹی کیلوم یاد نہیں آپ لگوں کو اینڈو پلازم ریٹی یعنی اس کے تقریبا جتنے بھی آرگنیل ہیں ان سب کو آپ کیا کر دیں گے ان سب سے پہلے سار کو لگا دیں گے اچھا پھر اس کے علاوہ اس کا ایک اور فیچر ہوتا ہے ملٹیپل مائٹو کونریا ایک مسل میں ملٹیپل مائٹو کونریا موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ بہت ایک سنسیو انرجی چاہیے لہٰذا اتنے ہی مائٹو کونریا کی ضرورت پڑے گی تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ایک مسل فائبر ہے پیٹا کیا حوصل ہے یہ بچے کم کیوں ہو گئے ہیں ہم تیرہ تھے ٹوٹل مجھے نکال کہ آپ لوگ بارہ تھے کدھر گئے ہیں یہ لیلہ بھی نہیں ہے یہ مذہب بنیا ہو رہا سو سوری یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ مسل فائبر ہے اور اس مسل فائبر کے اندر آپ کو کیا کچھ نظر آرہ سارکو پلازم جو اس سائیٹو پلازم سارکو لیما جو اس کی میمبرین یہ سارا کیا ہے یہ سب سب سیلولر سٹرکچر ہے یہ سارا سیلولر سٹرکچر ہے جو آپ نے مینشن کیا یہ پر لیکن یہ میٹو کونریا کے نیچے تو نہیں نظر میٹو کونریا کہا رہا ہوں مائکرو سکوپ کے نیچے سیلولر سٹرکچر یہ جو آپ نے پڑھا ہے سیلولر سٹرکچر ہے سارکو لیما سارکو پلازم سارکو پلازم کی ریٹکولم ملٹیپل نیوکلی آئے اور ملٹیپل میٹو کونریا یہ تو آپ نے پڑھا ہے سیلولر سٹرکچر لیکن یہ مائکرو سکوپ کے نیچے سیلولر سٹرکچر کس طرح ہوتے یہ آپ نے بہت غور سے سننا یہ جو مسل فائبر ہے اس مسل فائبر کو آپ کیا کرنے لگے ہیں آپ اس مسل فائبر کو کرنے لگے ہیں میکنیفائی اس مسل فائبر کو جب ہم کرتے ہیں میکنیفائی مائکرو سکوپ کے ذریعے تو اس مسل فائبر میں ہمیں ایک سپیشل پیٹرن نظر آتا ہے سپیشل پیٹرن آف لائن اس مسل ایک مسل فائبر میں خاص طرح کا لائن کا پیٹرن نظر آتا ہے وہ کون سا ازر ایدر دیکھ یہ ایس ایس اس کے بعد میرا خیال میں بلیک سے بناتا ہوں زیادہ اچھے طریقے سے ہمارا کونسیپٹ کیا ہوگا دیکھ ہمیں خاص طرح کا پیٹرن نظر آتا ہے یہ اس کو آپ ٹوٹل ڈارک کر لیں اور پھر تھوڑے وقفے بعد ایک اور ڈارک بین نظر آتا ہے پھر اگر میں اس کو کر تو پھر مائکروسکوپ کے نیچے ہمیں تھوڑے وقفے بعد ایک اور ڈارک بین نظر آتا ہے مطلب ایک وقفے کے بعد ہمیں مائکروسکوپ کے نیچے یہ نظر آتے ہیں ڈارک بین بھی ہوتے ہیں اور لائٹ بین بھی ہوتے ہیں یہ دیکھ آپ کہیں گے کہ یہ والے جو بینڈ ہیں یہ والا جو بینڈ ہے یہ ہے ڈارک اور یہ والا جو بینڈ ہے یہ والا بینڈ ہے لائٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈارک بینڈ جو ہمیں ایک مسل فائبر میں نظر آ رہا ہے یہ کیوں نظر آ رہا ہے اور جو لائٹ بینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اس مسل فائبر میں بیٹا یاد رکھئے گا اوپر جو ہم نے سٹرکچر پڑھا ہے یہ سیلولر سٹرکچر ہے یہ جو سٹرکچر ہم پڑھ رہے ہیں یہ مورفالوجی ہے مطلب یہ ایکسٹرنل ہے یہ جو سٹرکچر ہم اب سٹڈی کر رہے ہیں یہ مسل فائبر کو کو ایکسٹرنل ہی دیکھ رہے ہیں مائکرو سکوپ کے ذریعے یہ ایکسٹرنل سٹرکچر ہے ادھر دیکھئے اب اس ریجن کو سائنٹسٹ کہتے ہیں این آئیسو ٹروپک این آئیسو ٹروپک بینڈ وہ ہوتا ہے جی کوئی بتائے گا مجھے این آئیسو ٹروپک میٹیر کون دل لائٹ پاس یہ لائٹ کو پاس نہیں ہونے دیتے جب یہ لائٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے تو بیٹا ہم مائکرو سکوپ میں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جب ہم مائکرو سکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو وہ ہماری آنکھوں تک کیسے پہنچ رہی ہوتی ہے یا اس دنیا میں ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں لائٹ ہماری آئیز تک پہنچے گی تو ہی ہم کوئی کسی چیز کو دیکھ سکیں گے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس مسل فائبر کو مائکروسکوپ کے نیچے ہم دیکھیں گے اور اس کے کچھ ریجنز میں سے لائٹ پاس ہو رہی ہوگی اور کچھ ریجنز میں سے لائٹ پاس نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کے اوپر کیا نظر آئیں گے لائٹ اور ڈارک بینڈ نظر آئیں گے یہ دیکھئے یہ ہے آئیسو ٹروپک یہ آئیسو ٹروپک ہے یہ آئیسو ٹروپک کیا ہے اس کا کیا فیچر ہے بیٹا جی اس کا فیچر ہے کہ it let the light path یہ light کو پاس ہونے دیتا ہے یہ ریجن اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا حضرات کچھ حصہ یعنی اس muscle cell کا کچھ حصہ وہ ہوتا ہے جو light کو cross ہوکر ہماری آئیس تک آنے دیتا ہے وہ کون وہ کیا کہلاتا ہے آئیسو ٹروپک ریجن اور وہ حصہ جو ہمیں light کو cross ہوکر ہماری آئیس تک نہیں آنے دیتا وہ کہلاتا ہے آئیسو ٹروپک دیتا اب ایک اور بات سمجھئے گا کہ ان کو ہم bands کا نام دے دیتے کیسے بھلا جو dark band ہوتا ہے اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں a band جو darker area ہوتا ہے اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں a band اور جو lighter area ہوتا ہے اس کو کہنا شروع کر کی شیپ نظر آ رہی ہے مسل فائبر میں اب آپ دیکھئے یہ کیا دیتے ہیں یہ وہ دھاریاں ہیں جو ہم نے تھوڑے دیکھ پہلے پڑی ہیں یہ وہ دھاریاں مطلب دھاریاں کس وجہ سے ہیں کہ ایک مسل فائبر میں سے کچھ light cross ہوتی ہے اور کچھ light cross نہیں ہوتی اور بڑا پیٹرن ہوتا مطلب یہ وقفہ کونسٹن ہوتا یہاں سے یہاں تک جو سپیس ہوتی ہے نا light بینڈ کی وہ کونسٹن ہوتی ہے اور جو دارٹ بینڈ کی سپیس ہوتی ہے وہ کونسٹن ہوتی ہے تو anisotropic بینڈ اور isotropic بینڈ کے بار بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ مسل کیا نظر آتا ہے جی بیٹا کیا word ہم نے use کیا تھا جلدی سے میرے لکھنے سے پہلے بول دیں میں لکھ لیا اس وجہ سے ہمیں یہ مسل نظر آتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آئیے دیائیگرام کے در دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان لوگوں نے دیفرنٹ انداز میں دکھایا ہو ہے اس میں انہوں نے جو ڈاک اور لائٹ بینڈ ہیں مطلب یہ بینڈ ہے یہ دیکھیں یہ سے یہ تک بینڈ ہے ہم نے بینڈ کو بنائیا ہے کنٹینور انہوں نے بینڈ کے درمیان میں لائٹ بھی شو کیا وہ ہم شو کریں گے اس کی لائٹ کے بیچ میں ڈار اور ڈار کے بیچ میں لائٹ والی جو بات ہے یہ تو ہم دیکھیں گے کل لیکن فیلحال اب آپ لوگوں نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ مسل کو اوپن کرتے کرتے ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے ملاحظہ فرمائیے یہ دیکھیں یہ پروٹین سٹکچر ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے اس لئے میں نے یہ بک کھولی ہے کیونکہ اس بک سے اچھی ڈائیگرام ہمیں نہیں ملتی اور ایک اور بات کہ اس آرٹیکل یہ آرٹیکل بہت ہی مزے کر رہے ہیں جو آپ یقین کریں کہ آپ کی بک میں لکھے ہونے کے لئے